بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کیلئے ٹیم گئی اس ٹیم کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر جیل میں داخل ہونے کے بعد مسجد ہے اس مسجد کے باہر کیا ہوا اس کی تفصیلات ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لئے جانے والوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لوگوں نے ایک کامیابی بھی حاصل کی ہے بدندی پارٹی خاصی مناسب کامیابی ہے اس کامیابی کی بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ایک فیصلہ آگیا ہمارے سامنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے یہ جو ٹرائبیونل لاہور ہائی کورٹ نے بنائے تھے فارم پینٹالیس فارم سینٹالیس کے جھگڑے کا خاتمہ ان کے ذریعے ہو سکتا تھا منڈیٹ پر فیصلہ ہو سکتا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گیا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حق میں فیصلہ آگیا لاہور ہائی کورٹ کے جو بنائے گئے ٹرائبیونل تھے ان ٹرائبیونلز کو موتل کر دیا گیا سب کچھ رک گیا اس معاملے میں یہ جو بینچ بنا اس بینچ پر بڑی بات ہو رہی ہے بینچ کیسے بنا اس پر بڑی بات ہو رہی ہے یہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل سیویلینز کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اب اس میں جو جج صاحبان بینچ میں شامل کیے گئے کیسے کیے گئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی کا بینچ بن گیا ہے تو اب تو رولز آنڈ پروسیجر کے تحت ایک تین رکھنی کمیٹی ہے تین جج صاحبان ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ بینچ کیسا بنے گا کن جج صاحبان پر مشتمل ہوگا تو پھر ان تین جج صاحبان کا فیصلہ ہوا قاضی صاحب کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا موقع کیسے مل گیا اس حوالے سے بہت اہم خبر ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور سب سے اہم خبر ہے میری آپ کی زندگیوں پر اس وقت جو کوڑے کی طرح ہماری پیٹ پر پڑھ رہے ہیں بجلی کے بل ان کے حوالے سے بعد بلکہ یہیں سے شروع کرتے ہیں بجلی مہنگی ہونے کے بعد مختلف سلابز کی اس وقت صورتحال کیا ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے رفاقی حکومت نے بجلی کے عوصت بنیادی ٹریف میں پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافی کی منظوری پہلی دے دیئے مزید اضافہ بھی ہونا ہے رفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے گھریلو سارفین کے لیے اب جو تجویز کردہ مختلف سلابز ہیں ان پر اضافی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور اب گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا بنیادی فی یونٹ ٹریف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک مقرر کر دیا گیا ہے اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک مقرر کر دیا ہے فی یونٹ بنیادی ٹریف میں تین روپے پچانوے پیسے سے سات روپے بارہ پیسے تک کا اضافہ منظور کیا گیا ہے جو نان پروٹیکٹڈ گھریلو سارفین ہیں ان کے لیے ایک سے سو یونٹ استعمال پر ٹریف سات روپے گیارہ پیسے اضافہ سے تئیس روپے انسٹھ پیسے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مہانہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ استعمال پر فی یونٹ سات روپے بارہ پیسے اضافہ سے تیس روپے سات پیسے مقرر کر دیا گیا ہے یہ جو دو سو یونٹس والی کہانی ہے یہ ان کی ہے جو غریب ترین پسماندہ ترین طبقہ ہے ایک پنکھا چلے گا دو بلب جل جائیں گے اور کبھی کچن میں ہوں گے یا ٹوائلٹ میں ہوں گے تو ایک بلب بند کریں گے بلکل چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے کے گھر میں رہنے والے سارفین یہ ان کی کہانی ہے ان کے لیے تیس روپے سات پیسے یہ مقرر کیا گیا آپ کو یاد ہے مریم نواز شیف صاحبہ کہہ رہی تھی پنجاب کے خاندان جب اپنا بل لے کر جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو بل نہیں بھرنا آپ کا بل حکومت پنجاب نے جمع کرا دیا ہے تو یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کوئی جمع کرانے کی کہانی نہیں ہے مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک بجلی کا ٹیرف سات روپے بارہ پیسے اضافہ سے چونتیس روپے چھبیس پیسے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ پر ٹیرف سات روپے اضافہ سے فی یونٹ انتالیس روپے پندرہ پیسے مقرر کر دیا گیا ہے جن گھروں میں ایک آدیس ہی چلتا ہے یہ ان کی کہانی ہے انتالیس روپے پندرہ پیسے مہانہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ چھ روپے بارہ پیسے اضافہ سے اکتالیس روپے چھتیس پیسے فی یونٹ مقرر کر دیا گیا ہے مہانہ پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ پر ٹیرف چھ روپے بارہ پیسے اضافہ سے بیالیس روپے اٹھتر پیسے مقرر کیا گیا ہے مہانہ چھ سو ایک سے سات سو یونٹ پر بجلی کا ٹیرف چھ روپے بارہ پیسے اضافہ سے مہانہ ہو گیا ہے تقریباً چوالیس روپے جبکہ مہانہ سات سو یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف یہ ہو گیا ہے چھ روپے بارہ پیسے اضافہ سے اٹھالیس روپے چوراسی پیسے جو پچاس یونٹ محض پچاس یونٹ لائف لائن سارفین ہیں ان کے لیے فی یونٹ تین روپے پچانوے پیسے برقرار رکھنے کی تجویز ہے مہانہ اکاون سے سو یونٹ یعنی گھر میں پنکھا بھی شاید نہیں چلے گا یہ جو سارفین ہیں ان کے لیے اب فی یونٹ سات روپے چوہتر پیسے برقرار رکھنے کی تجویز گئی ہے ایک سے سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیرف تین روپے پچانوے پیسے اضافہ سے گیارہ روپے انہتر پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ پر پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیرف چار روپے دس پیسے اضافہ سے چودہ روپے سولہ پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا یہ ہیں نمبرز نمبرز کچھ کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں تو ایک اور بات یاد رکھی گا دو سو یونٹ تک استعمال کریں گے آپ تو آپ ہیں بنیادی لائف لائن سارفین میں اور وہاں پر آپ کو کچھ ریلیف مل سکتا یعنی آپ کا بل تین ہزار کے آس پاس ہو سکتا ہے مگر جیسے ہی دو سو ایک ہوا بل آٹھ ہزار روپے سے اوپر ہوگا اور ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ بل ایک سو پچانوے یونٹ کا ہے اور اس کو بڑھایا گیا ہے صاف طور پر بغیر کسی وجہ کے دو سو پانچ یونٹ پر لے جا کے بل اتنا کر دیا گیا ہے غریب آدمی کا اس وقت جو حالت ہے ایک پسماندہ طبقے کے پسے ہوئے آدمی کی وہ حالت یہ ہے کہ بجلی کا بل گھر کے قرائے سے زیادہ ہو چکا آمدنی سے زیادہ ہو چکا اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا یا بھی اور بڑھے گا یہ کہیں سے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جو بجلی فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے ملازمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی ملک میں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں سالانہ تیرہ عرب روپے کی مفت بجلی ان کو ملتی ہے اور اس تیرہ عرب روپے کی مفت بجلی میں گریڈ ایک سے چار تک کے ملازمین کو مہانہ سو یونٹ فری ملتے ہیں اور میں آپ جب ہم بل دیتے ہیں تو ان کے لیے پاور ڈیویجن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سرکاری بجلی کمپنی کے افسران کو سالانہ تیرہ عرب روپے کی مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے گریڈ ایک سے گریڈ چار تک کے ملازمین کو سو یونٹ مفت بجلی دی جاتی ہے ایک سے چار کے گریڈ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مہانہ پچاس یونٹ فری بجلی دی جاتی ہے پانچ سے دس گریڈ کی افسران کو ایک سو پچاس یونٹ مفت دی جاتے گیارویں سے پندرویں سکیل تک افسران کو دو سو یونٹ مفت ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گیارویں سے پندرویں سکیل تک کے ریٹائر افسران کو سو یونٹ مفت ملتے ہیں سولویں سکیل سے افسران کو تین سو یونٹ سترویں سے چار سو پچاس یونٹ مفت اٹھارویں گریڈ کے افسران کو چھ سو یونٹ مفت اور اس کے بعد انیس میں گریڈ کے افسران کو آٹھ سو اسی یونٹ مفت بیس میں گریڈ کے افسران کو ایک ہزار ایک سو دس یونٹ مفت اکیس اور بائیس گریڈ والے ملازمین کو ایک ہزار تین سو یونٹ مفت ملتے ہیں لاکھوں گابل ہے یہ ایک ہزار تین سو یونٹ ان کو مفت ملتے اور یہ کچھ عرصہ پہلے کی کہانی تھی اب کہانی بدلی ہے تو اب کیا ہوتا ہے بدلی ہوئی کہانی میں آپ دیکھئے فیڈل گورنمنٹ نے ختم کر دیا کہ ان لوگوں کو اب یہ نہیں ملے گا تو اب آپ دیکھئے کیا ہوگا گریڈ سترہ والوں کو ملیں گے پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے تو جو ان کے مفت یونٹ تھے اس کو کنورٹ کر دیا ہے کیش میں گریڈ اٹھارہ والوں کو ملیں گے تقریباً بائیس ہزار روپے اکیس ہزار نو سو چھانوے روپے گریڈ انیس والوں کو ملے گا کیش سانتیس ہزار پانچ سو چورانوے روپے گریڈ بیس والوں کو ملے گا کیش چھالیس ہزار نو سو بانوے روپے گریڈ اکیس والوں کو ملے گا کیش پچپن ہزار پانچ سو چھتیس روپے یہ کہانی ہے اب کیش میں ان لوگوں کو یہ فوائد پہنچیں گے یہ تو ان کی کہانی ہے جو بابو ہیں یعنی چیف سیکریٹری ہوا چیف جسٹس ہوئے عدالتوں کے بڑے بڑے جج صاحبان ہوئے بڑے بڑے محکموں کے افسران ہوئے یہ جو ہمارے نمائندے ہیں یہ ہوئے آرمی چیف ہوئے فوج کے بڑے بڑے افسران ہوئے ان لوگوں کی مفت یونٹس دو دو ہزار مفت یونٹس ہیں ان لوگوں کی مفت کالز ہزاروں منٹ کی مفت کالز ہیں ان لوگوں کا مفت فیول unlimited ہے یا 600 لیٹر فی کار ہے اور کاریں بھی ایک سزادہ ہیں ہر کار کے لیے 600 لیٹر ہے اس طرح کے پرکس اور پریولیجز ہیں ان میں کچھ اوپر نیچے تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے بڑے بڑے افسران کے پرکس اور پریولیجز ہیں تو کیا ان کی تنخاہیں اتنی کم ہیں کہ ان کا گزارہ نہیں ہوتا اور یہ یہ تمام چیزیں افورٹ نہیں کر سکتے نہیں ان کی تنخاہیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا جو ان کی پینشن ہے ایسے جج صاحبان ہمارے ہیں موجود ہیں جن کی پینشن 16 لاکھ روپے مہینہ سے بھی اوپر ہے تو یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسی لیے اس ملک کا جو عام آدمی ہے اس کی زندگی ایسی ہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی آنے کا اثران نہیں ہے تین ججز کی کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا کہ قاضی فائز عیسی صاحب فوجی عدالتوں جو ٹرائل ہے وہاں پر بھی مرضی کا بینچ لانے میں کامیاب ہوئے جو یہ بینچ تھا جس نے ابھی ٹرائبیونل والا فیصلہ موتل کر دیا لاہور ہائی کورٹ کا یہاں پر بھی کیسے کامیاب ہوئے تو میٹنگ تھی پریکٹس ان پروسیجر رول کے تحت وہاں پر قاضی فائز عیسی صاحب کی میٹنگ منیب اختر صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ تو اس میٹنگ میں منیب اختر صاحب نے جو تجویز کیے جا رہے تھے بینچز ان سے اختلاف کیا کیونکہ یہ شدید ہم خیال بینچز تھے اور ان بینچز میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو جب اختلاف کیا تو قاضی فائز عیسی صاحب نے ماسٹر آف در روستر جو پہلے ٹرم استعمال ہوتی تھی کہ چیف جسس یہ تیہ کریں گے کہ کیسے ہونا ہے اس کا جب انہوں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں نئے رولز آ گئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا حسنات ملک صاحب خبر دے رہے ہیں کہ اس موقع پر اس بحث کے موقع پر منصور علی شاہ صاحب نے حیران کو نہیں منصور علی شاہ صاحب کو جب ہم سن رہے ہیں یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے تو ہمیں قاضی فائز عیسی صاحب سے اکثر جبوں پر وہ اختلاف کرتے ہو رہے ہیں لیکن حسنات ملک صاحب کی خبر کے مطابق منصور علی شاہ صاحب نے ریسکیو کیا قاضی فائز عیسی صاحب کو اور پھر میجورٹی آگئی جب میجورٹی آگئی تو میجورٹی کے آ جانے کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب کو موقع ملا اپنی مرضی کے بنچز بنانے کا اور یہ فیصلہ آج ہو چکا ہے مزید فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے سیویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آئے گا تو یہ چیزیں ہیں اور قاضی فائز عیسی صاحب کو ظاہر ہے کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے وہ ابھی بھی مخصوص نشستوں کے بنچ میں بیٹھے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ایک بہت عام وکیل صاحب سے میں نے پوچھا وہ مجھے ڈاکیومنٹ دیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بات آپ نے کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ جسٹس گلزار صاحب کی آبزرویشن تھی فیصلہ نہیں تھا ان کا کہنا ہے ججمنٹ تھی میں آپ کو اس ججمنٹ کا ڈاکیومنٹ دے دوں گا تو قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کا ان کے مطابق فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے وابستہ چیزیں نہیں سن سکتے لیکن سن رہے ہیں اور حیران کن ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسی صاحب کو ریسکیو کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کے بعد ہوا ہے یہ ہمارے سامنے اس وجہ سے ہوا ہے اور یہ آگے بھی ہو سکتا ہے عمر ایوب صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب شہریار آفریدی صاحب شاندانہ گلزار صاحبہ دیگر لوگ ہمیں ایک فریم میں کھڑے ہو نظر آئے تو دھڑے بندی ہے اختلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مختلف ایشیوز پر ایک نہیں ہیں لیکن ہمیں ایک نظر آئے یہ تمام کے تمام لوگ which is a good thing اچھی چیز ہے کہ یہ لوگ ایک نظر آئے اور انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر بات کی ایک موقف ایک آواز میں بات کی یہ عمران خان سب سے ملاقات کیلئے کہتے ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جیل کے دروازے سے اندر جو مسجد ہے وہاں مسجد کے باہر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں وہاں اگر درخت کے نیچے کچھ ریلیف بھی محسر تھا اور عمران خان سب سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی تھی تو وہاں پر جیل آفیشلز آ گئے اور ایک ایسیچو آ گیا اور اس نے کہا آپ لوگ باہر نکلیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری ملاقات ہیں عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا نہیں ہے آپ کی ملاقات اور وہی بات عمر ایوب صاحب نے کی کہ جیل میں موجود حکام پولس والے یہ بتاتے کہ ہم پر اوپر سے پریشر ہے تو آپ اس پریشر کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ ہم سے تعاون کریں آپ باہر نکلیں عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم باہر آ گئے لیکن میں قائد حضب اختلاف ہوں تو میں ایسے لوگوں کو بلا کر ان سے جواب طلبی کر سکتا ہوں لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے سسٹم کیوں روک رہا ہے عمران خان صاحب سے کیا خوف ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وکلہ سے اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں سے ملاقات کر لیں گے ان کو کچھ چیزیں بتا دیں گے یہ سسٹم ہمیں اس حوالے سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آنٹ اپ کا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں انکہی ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلیں امیلیاں دبالیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ